اب ہم سب چلے رام بھگوان مندیر جو رام جنبستان ہے یہ رہا کچھ مورتیاں جو دیوی دپتائی کے مورتیاں یہ ہماری سب دیوی دپتاؤں کے مورتی ہے دوستے یہ ٹھیک رام جنب بھومی کے راستے پہ ہیں دیرے دیرے چلتے آگے آگے لگیاتے ہیں یہ رہا وہ نجارہ جیس یا رہا ہمارے رام جنب بھومی کے پچھے یہ رہا ہمارا رام جنب بھومی کی کچھ ساندار سے نجارے جو ابھی کام چلی رہی ہے بنی نہیں ہے بڑا روک دیکھ رہے ہیں کام بڑی جوڑ چل رہی ہے دوستے یہ ہمارے کچھ مندیل کے کچھ اور سارے پرانے قلعے ساید کی کچھ اس وقت ہم پڑھاراں جنب بھومی کی مدل کو اید رہا ہمارے کچھ سارے پرانے قلعے جنب بھومی کی کچھ سارے پیار جنب بھومی کی کچھ سارے پیار جیسی جنب ایک جیسی جنب جنب ایک جنب اگر آپ جنب مراعم جنب موسیقی موسیقی یہ راج چھت اپر کی کچھ نہ جاتا ہے اب ہم رام جی کے بچپن کے اس تجبیر کے سامنے آئے ہوئے یہ راج چھت اپر کی پچپن جی کے سامنے جیس یا راج چھت اپر کی پچھنا جاتا ہے ہم ابھی رام جی کے بچپن کے جو اسٹیچو بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر سے ہم یہ سین لے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کتنی سارے پرانی مندریں ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو یہاں رام جی کی بھبی 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 پورا بھبی ہی بن رہی ہے جو کی اتحاس میں اسے یاد تو کیا جائے گا اور اس سے اچھا مندر بھی بن کے تیار ہوگا دیکھ سکتے ہیں جیس یا راج یہاں سے آپ لوگ سیدھا یہاں جاؤ گے یہ مندل کی جانے کی راستہ ہے مندل میں آنے سے پہلے آپ کو سارا سامان موبائل سب لوکر میں ڈال کے جانے پڑیں گے بہت سٹیٹلی ہے دوستو اور یہ راستے پہ دیکھ سکتے ہو دوستو کیا بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ رہا دوستو شروع جان یہ دیکھئے جھنڈا بھی کس طرح بیچے جا رہی ہے یہاں پر جو کہ بہت خوبصورت نجارہ ہے یہ ہمارا ایک ساندھر سی نجارہ جو کہ ٹھیک آپ کا آیودیا کے سری ریور کے سامنے ہے یہ بھی کچھ نجارہ ہے دوستو یہ ہمارا آیودیا کا سریو ندی کی گھاٹی اب اور آگیا کے چھوٹے اور بہت سارے نجارے دکھاتے جو دیوالی میں آپ دیکھنے اس ایریا سے دیکھتے ہو دیوالی دن جو دیئے کے اور رنگ برنگیں لائٹوں سے سجی رہتی ہے ہم لوگوں پہنچ گئے ہیں آیودیا کا سریو گھاٹ یہ رہا سریو گھاٹ یہ رہا آپ کا سریو گھاٹ کی سامنے سے تصویر ہے نا عدبوت جہاں رام بھگوان نے اس جلک میں اس ندی میں سمادھی دے دی تھی جہاں دھوم دھام سے دیوالی منائی جاتی ہے لیجر لائٹ کی طرح یہ رہا جے سیا رام یہ رہا آیودیا کا سریو گھاٹ کی ساندھا آرسی نجار ہے یہ بہت ساری امارتیں دوستو جو بہت تین ہزاروں سال پڑھانی ہیں اور اس وقت ہم ٹھیک اس کے سامنے ویڈیو لیتے ہوئے یہاں پر پروڈیکٹر تھرو اپنا دکھایا جاتا ہے یہ ہے ہمارا سریو گھاٹ تو دوستو اس آپ جب بھی آئے نا ساون میں نہ آئے اور گھرمی میں بھی نہ آئے بھیڑ باڑ بہت ہے بھائیو اور اوٹو ٹیمپو ایرکسو سارا یہاں پر بند پڑی ہے کیونکہ کونیاں یہاں ترہ کے لیے سارے روڑ بند کر دیے گئے جو کہ ہم نے نیوی تو دو سے تین کلیومیٹر چل چل کے آئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پسینہ کس طرح گرہ ہے بٹ یہ رام نگری ہے دوستو یہاں سب چلتا ہے جے اسی آرام یہ ہمارا سریو گھنگا ندی جو کی ٹھیک سریو گھاٹ کے سامنے ٹھیک سریو گھنگا 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 یہاں لوگ پھول انجھے کر رہے ہیں آپ لوگ جو کہتے ہیں نا وارٹر پارک وارٹر پارک ارے بھائی وارٹر پارس اچھا لاغ گناہ یہ ملے گی یہ گنگے بھی ہے اور یہاں پون کام بھی ہو جائے گی یہ رہا پینٹنگ ہو رہی ہے سیا رام جی کی جے دوستو اب لوگ ہم لوگاں بریج کو اوپر چھک گئے ہیں اب بریج کو اوپر سے آپ لوگ ناجارہ دیکھیں کتنی سندر سی ناجارہ ہے ادھر سیریو گھاٹ ہے ادھر سیریو گنگا ہے ہے نا اور یہ رہا اپنی کوپسورت سا سیریو گھاٹ کی تصویر ہے یہ ہمارا آیدیا سیریو گھاٹ ہے یہ کہ آپ کو چاروں پر بکھ سکتے ہیں دوستو دنگا کی نبی ہے پرانے پرانے مندلے ہی سکتے ہیں ہی سکتے ہیں ہی سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کا سوادت ہے اور آج اس وقت ہم لوگ آیدیا میں ہیں اور یہ خوبصورت میں جا رہا ہے جسے رام کوڑی کہتے ہیں جس ٹھیک سرگو گھاٹ کے ساتھ میں ہیں اور آپ لوگیز نجارہ دیکھ سکتے ہیں کبھنے سندے سی سٹو ڈلیدیا پارک ڈلیدیا پارک یہاں پر بھی ایک بار ضرور ہے یہاں ہمارا ناگیسر ٹیمپل کی بہت اچھی ساری سن جو کسی بھگوانے یہاں بھانگ بھی چڑھائی جاتے ہیں دوستو یہاں رابی رجمان امان بھی ہمارا کنک بھون یہ ہمارا یودیا کا لاسٹ ویزٹ ہے اس کے بعد ہم لوگ کو یہاں سے لکھ لیں گے بنا رہا سی یہاں کنک بھون یہ کچھ یہاں کی مٹھا ہے یہ کچھ دکان ہے ہمارا کنک بھون یہ بہت سندر سی جگہ ہے ابھی تک آیودیا کی جو کہ ابھی تک مینٹین کیا گیا ہے بہت سندر دیکھ رہی ہے پلیس دوستو کنک بھون جو ماں کئی کے ہم سے پرسید ہے جو کہ رام بھگوان کے لیے بنایا گیا تھا ہمارا کنک بھون یہاں کو پیاتی کنک بھونین ہمارا کنک بھون鉄塔 ہمارا کنگ ہمارا کنگ ہمارا کن کن موسیقی موسیقی کنک بھون کے کچھ نسانی جو کی ٹھیک مہل کی اندر ہے جو کی ٹھیک کنک بھون کی سامنے دوستو آپ جب بھی ایوڈیا آئے یہ درم سالہ آجانا آپ کا پانسو سے ہگار کا اندر سارا آپ کا ایویلیبل ہے رہنے کے لئے ایک دن کا اور یہ ہے آپ کا یہ ہمارا جو رام چریتر مانس جنوں نے لکھی تھی اس کا یہاں ہے سٹیچو ہے اور یہ پارک بنائی گی تو ہمارا ایوڈیا ٹور ختم ہو گئی ہے دوستو اب یہاں سے ہم لوگوں سیدھا لکلتے ہیں بانارس یا پھر پریاگراج جو بس مل جائے گی اسی میں ہم لوگ یہاں سے لکل چکے گے کیونکہ ایکشل میں کیا ہوا ٹرین یہاں سے پریاگراج اب بانارس کی بند ہے رات کو ہے بڑ رات کو ہم لوگوں رکس نہ لیں اور صبح صبح کا ٹور سب سے اچھے رہتی ہے اب یہاں سے ہم لوگوں لکھ لیں دیکھتا ہوں پریاگراج کا ملے گا تو پریاگراج جا ہوں بہتا ہوں